لَا إِلَا هَا إِنَّ اللَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ جس دیس کی عدالت عدل کرے وکیل عدل لے کر دے وہ دیس کبھی برباد نہیں ہو سکتا وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی چاہے پانچوں دریاں خوش ہو جائیں اور چاہے ساری بجلیاں چلی جائیں اور ہمارے پاس وہی ٹم ٹماتی بکتیاں ہوں اور وہی تیل کے چراغ ہوں لیکن اگر میرے دیس میں عدل ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا لیکن اگر ہم ظالم بن گئے تو اللہ کی ظالم سے کوئی محبت نہیں ہے پھر ایٹمی طاقت بن کے بھی کچھ نہ ہوگا اور گھی کے چراغ جلا کے بھی کچھ نہ ہوگا اور رات کو دن بنا کے بھی کچھ نہ ہوگا کہ ظالم کے ساتھ اللہ کی کبھی مدد نہیں آتی اور مظلوم سے اللہ کبھی پیشے نہیں ہٹتا مظلوم چاہے کافر اور دہریہ کیوں نہ ہو مظلوم ایک برادری ہے اس میں مذہب کا کوئی ٹھپا نہیں مظلوم ہونا شرط ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اور ظالم بھی ایک برادری ہے اس کے لئے ایمان اور کفر شرط نہیں ہے پھر اللہ کی تباہی کے نظام چلتے ہیں اور اللہ کے غیز و غزب کے رندے پھر جاتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنی ذات سے شروع کریں حکومت کا انتظار نہ کریں آپ اپنی ذات سے شروع کریں آج کے بعد میں اس اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا آپ کی عدالت میں کوئی بے نمازی کوئی وکیل عورت کوئی وکیل مرد بے نمازی نہ ہو کوئی ظالم کا پشت پناہ نہ ہو ہم یزید کو سب گالیاں دیتے ہیں حسین کے لئے اب بھی آپ رو رہے تھے لیکن کام سارے وہی ہوتے ہیں جس سے یزید کی تقویت ملتی ہے حسین کو نہیں ملتی حسین ایک استعارہ ہے مظلومیت کا اور یزید ایک استعارہ ہے ظلم کا اب یہ کلم میں آپ کو دے رہا ہوں لکھ لو اب یزید کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یا حسین کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یہ دنیا مٹ جائے گی موت مٹا دے گی ایک دن کسی کو یاد بنی ہوگا کہ تارک جمیل کون تھا اور احمد قیون کون تھا اور چشتی صاحب کون تھے اور صدر صاحب کون تھے قبریں مٹی میں مٹی بنا دیتی ہیں یہاں کی ہر عزت دولت شہرت کی آخر انتہا یہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں جاؤ بادشاہوں کی قبروں پر دیکھو کھود کے دیکھو خاک کے سوا تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہیں ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اب ہم سم مل کر توبہ کریں اور اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہم سچائی کے ساتھی بنیں نماز نہیں چھوڑیں کسی کہا کا نہیں ماریں گے بچوں کو حلال کھیلائیں گے حرام کا لکمہ کبھی سرسبز نہیں ہوتا اور حلال کے لکمے پر کبھی خضا نہیں آتا ظلم کے پیسے پر کبھی پہار نہیں آتی اور حلال پیسے پر کبھی خضا نہیں آتا ظالم کے لئے اللہ کی کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں اور مظلوم کے لئے ساتوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے جو اپنے بچوں کو حلال کھیلائے گا اس کے بچے نحال رہیں گے آباد رہیں گے خوشحال رہیں گے جو اوروں کے موں سے نوالہ کھینج کے کھیلائے گا وہ خود بھی تڑپے گا اور اس کی نسلیں بھی تڑپے گا تو میں آپ سب بھائی بیانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نئی زندگی شروع کریں پشلی پر توبہ کر لیں میرا ملک بھی ستائیس کو بنا تھا اتفاق نہیں انتخاب تھا تیرہ اگست کو کیوں نہیں ہوگیا پندرہ اگست کو کیوں نہیں ہوگیا پندرہ جولائی کو کیوں نہیں ہوگیا یہ چودہ اگستی کیوں چنا اللہ نے کہ اس دن ستائیس کی رات آ رہی ہے اور یہ ستائیس کی رات دو زمین کے ٹکڑے اسلام کے نام پر چودہ صدی میں وجود میں آئے ہیں پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور چودہویں صدی میں پاکستان کی ریاست اور اتنا خوبصورت ٹائم کا انتخاب کتنی ریاستیں دنیا میں بنی اور آئندہ بھی بنیں گی ستائیس رمضان شب قدر شاید کسی کو نصیب نہ ہو یہ اتنا خوبصورت اور میں دعا کیا کرتا ہوں اس کا نام رکھنے والے اللہ اس کی قبر تھنڈی کرے جس نے اس کا نام پاکستان رکھا پاک زمین سبحان اللہ ہمارے بڑوں نے کتنا خوبصورت خواب دیکھا تھا ایک زمین آباد کریں گے جو ظلم سے پاک ہوگی جو زنا سے پاک ہوگی جو شراب سے پاک ہوگی جو سود سے پاک ہوگی جو جھوٹ سے پاک ہوگی جو ظلم و ستم سے پاک ہوگی جو دھوکے فریب اور فراڈ سے پاک ہوگی جو پگڑی اچھالنے سے پاک ہوگی لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کشبہ کی بتا تھا باغ بان رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا اوہ تو قبروں میں چلے گئے خواب دیکھنے والے اقدیس بنے گا جہاں ماں کی عزت ہوگی بیوی کا احترام ہوگا بیٹی کی سر پہ چادر کو کوئی نہیں کھینچے گا میرے تلمبہ میں رنجیس سنگھ نے اٹھارہ سے اٹھارہ میں ملتان فتح کیا تو اس نے تین بازار حسن بنائے ایک ملتان میں ایک کہرور پکا میں اور ایک تلمبہ تلمبہ میرا ہوم ٹاؤن ہے اس کے ساتھ ہی میرا گاؤں تو ایک زمانے بعد خیال ہے کہ توافے میں تو کسی کی بیٹیاں ہیں بہتر نہیں کس مجبوری نے ان کو اس گھنگرو پہنائے ہیں میں نے تو جب ان سے مل مل کر حالات سنے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ تواف ظالم ہے یا وہ سردار ظالم ہے جس نے گھنگرو پہنائے یہ وہ معاشرہ ظالم ہے جس نے اس قریب کی بیٹی کو گھنگرو پہنائے میرا تو کلیجہ پھٹ گیا بات کی ہمارے ایک ساتھ ہی نے کہ میری بیٹی ہوں ہم آپ پہ حضرت بی بی فاطمہ کی چادر چڑھانے آئے کوئی تقریر ہے ایک جملہ ان بچیوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر پہاڑ پتھر پگل رہے تھے ان کے آنسوں یہ دیس بڑا پیارا ہمیں ملا تھا جغرافیلیاز سے بھی عجیب و غریب ہے مادنیاز سے بھی عجیب و غریب ہے اور انسانی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے تو بھئی اچھا مہینہ چل رہا ہے ہم سب تولہ کریں لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں بڑا اوکھا معامل ہے بڑی اوکھی عدالت اللہ کی اپنی عدالت بڑی سوکھی ہے لیکن لوگوں کے حقوق کی عدالت بہت خوفناک ہے اور آپ اسی عدالت میں ہر وقت سٹینڈ کر رہے ہیں ہر وقت تیس پینتیس سال اسی کے اندر کھڑے ہیں اگر آپ کا کلم نہ بھکا آپ کا ضمیر نہ بھکا آپ کے ایمان پہ ظلم کا دعوی نہ لگا تو آپ سب اپنے وقت کے جنید بغدادی اور عبدالقادر جیلانی اور یہ رابعہ بس لیے لیکن اگر یہ بھگ گیا تو بڑے گھاٹے کا سو بڑے گھاٹے کا سو بھائے ہم اس مبارک مہینے میں توبہ بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں اہد بھی کریں کہ آج کے بعد ہماری عدالتوں میں ظلم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور کسی سے اگر آپ ناراض ہیں لڑے ہوئے ہیں صلح فرما لیں کہ رمضان میں جو لوگ آپس میں لڑے ہوں ان کی بخشش نہیں ہوتی تو آپس میں صلح فرما لیں معاف فرما دیں جو دوسرے کو معاف کریں خود جا کے معافی مانگ لیں فریقین میں صلح کرائے کریں تو اس پر اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے پشلے گناہ معاف فرمائیں